السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں آپ کو دین سکھانے کی کوشش کرتا ہوں نہ کہ بتانے کی کیونکہ ایک چیز بتائی جائے اس سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے جتنا کوئی چیز سکھائی جائے سیکھنے سے فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے لاسٹ کلپ میں نے آپ کو غسل کے مسائل کے بارے میں بتایا تھا اور اس کلپ میں جتنے بھی آپ نے کمنٹس کیا ان کمنٹس کو میں نے نوٹ کیا ہے اور آج میں آپ کے سوال کے جواب دینے جا رہا ہوں کیونکہ جو چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کی کلیر ہوں اس سے فائدہ آپ کو ملے گا میں ایک چیز اپنی طرف سے بتاؤں اس سے اتنا فائدہ نہیں ملے گا تو چاہے دس کلپ بنے چاہے پندرہ کلپ بنے لیکن انشاءاللہ غسل سے ریلیٹڈ جتنی بھی کنفیوزن جتنی بھی پرابلمس مائنڈ میں آپ لوگوں کے رہتی ہیں وہ انشاءاللہ میں ضرور کلیر کروں گا کیونکہ غسل ایک بیسک چیز ہے اور آج مسلمان بیسک چیزوں کو ہی نہیں جانتے ہیں پہلی چیز تو آپ لوگوں کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں اب ہمیں یہ ٹینشن رہتی ہے نا کہ غسل میں کونسی چیز چھوٹ گئی تو غسل ہوگا کونسی چیز نہیں چھوٹی تو غسل نہیں ہوگا کونسی چیز ضروری ہے کسی نے کہا کہ تم ہاتھ دونہ گٹوں تک بھول گئے تھے تو اب ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ غسل ہوا یا نہیں ہوا تو آج میں جو چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سمجھئے گا اور سنیے گا انشاءاللہ کبھی نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ کا غسل ہوا نہیں ہوا غسل میں تین چیزیں لازمی ہیں یہ جو تین چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی مس نہیں ہونا چاہیے ان تین چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ مس کر دیں آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا لیکن ان تین چیزوں میں سے جو میں بتانے جا رہا ہوں ایک چیز بھی اگر مس ہو گئی تو آپ کو غسل نہیں ہوگا تو یہ تین چیزیں آپ یاد کر لیں جن کو کھا جاتا ہے غسل کے فرائز غسل کے فرض فرض سنگولر ہے اور فرائز یہ پلورل ہے ایک وچان اور بہو وچان دیکھیں غسل میں تین چیزیں ضروری ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا پورے بدن پر پانی بہانے کا مطلب یہ پورے بدن کو بھگونا بھگونا، ہر جگہ پانی پہنچ جائے ہے نا؟ یہ تین چیزیں ضروری ہیں اگر آپ نے کلی کر لی آپ نے ناک میں پانی ڈال لیا آپ نے پورے بدن کو بھگو لیا آپ نہا لیے بس آپ کا غسل ایک دم صحیح ہو گیا آپ کو تینشل لیننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دم شور ہو جائیں کہ آپ کا غسل ہو گیا آپ جیسے بازدب ہوتا ہے نا کہ ہم گٹوں سے ہاتھ دھونا بھول گئے اور جو ہے استنجہ کرنا بھول گئے اور دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنا بھول گئے ہم گئے اور ہم نے جل دیل دی بس کلی کری ناک میں پانی ڈالا اور نہا لیے اب ہم نکلتے تو دماغ میں آ جاتا ہے کہ یار اب وہ گٹوں تک پہلے ہاتھ تو دھوئی نہیں تھے پہلے وضو تو کیا نہیں تھا تو آپ شور ہو جائیں کہ تین چیزیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پوری باڈی کو دھونا بھگونا نہانا یہ تین کام آپ نے کر لیے آپ شور ہو جائیں آپ کو غسل ایک دم صحیح ہے ان تین چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں گٹوں تک ہاتھ دونا بدن پر ناپاکی لگی اس کو صاف کرنا پہلے وضو کرنا یہ تمام چیزیں سنت ہیں اور سنت اگر چھوڑ جاتی ہیں تو غسل ہو جاتا ہے لیکن اگر فرض چھوڑ گیا یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی کلی کرنا آپ بھول گئے اور آپ نے سارے کام کر لیے تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو یہ چیز اچھے طریقے سمجھ لیا انشاءاللہ کبھی کنفیزن نہیں ہوگا تو اس کے تین چیزوں کے علاوہ کلی کرنا ناپاکی پانی ڈالنا پورے بدن پر پانی بھانا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو سنتیں ہیں یا مستحب بات ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز چھوڑ جائے آپ نو پرابلم رہیں بے فکر رہیں آپ کا غسل اگدم صحیح ہے ٹھیک ہے نا کلی کرنا ناورمل جیسے ہم کلی کرتے ہیں ویسے کلی کریں گے ناک پانی ڈالنا تو ایسا نہیں کہ صرف پانی ناک میں چھلایا جائے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہلکا سب پانی لے کے اندر لیں تو پانی اوپر تک پہنچ جائے گا بس پورے بدن پر پانی بھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے نہائیں مل مل کے بدن کو کہ باڈی کے ہر جگہ پانی پہنچ جائے اگر رنگ بغیرہ ہے تو اس کو گھما لیں تاکہ اگر رنگ کے اندر بھی پانی پہنچ جائے اسی طرح سے کہیں کچھ اور پہنے ہوئے ہیں ہم لوگ چین وغیرہ وہ ٹائٹ ہے تو اس کو بھی ہلا لیں تاکہ پانی ہر جگہ باڈی کے ہر پارٹس تک پانی پہنچ جائے تو یہ تین چیزیں غسل میں فرض ہیں یہ تین چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں آپ نو پرابلم رہیں بے فکر رہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز میں نے آپ کو کلیر کر دی دوسری چیز کیا ہے کہ پہلے ہم نہا لیں جیسے کہ کوشن میں بھی پوچھا گیا ہے کہ ہم غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے اور ہم نہا لیے بعد میں ہم کلی کر لیں ناک پانی ڈال لیں تب بھی غسل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دیکھیں اگر کوئی پہلے نہا لیتا ہے گیا وہ اور نہا لیا بعد میں اس نے ناک پانی ڈال لی کلی کر لی تب بھی اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یہ تین چیزیں کلی کرنا ناک پانی ڈالنا اور نہانا یہ کیسے بھی آپ کر لیں پہلے ناک پانی ڈال لیں کلی کر لیں تو تب بھی آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے یعنی اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو سواب کم ہو جائے گا اس کو جو سواب ملنا چاہیے سنت پر عمل کرنے کا وہ سواب نہیں ملے گا لیکن بارحال غسل ہو جائے گا جیسے کہ بعض دفعہ ہم گئے نہا لیے بات میں یاد ہے یا یار کلی تو کری نہیں ناک پانی تو ڈالا نہیں تو کہ آپ دوبارہ آپ نہائیں گے نہیں آپ صرف وہیں کلی کر لیں وہیں ناک پانی ڈال لیں آپ کا غسل ایک دم صحیح ہے یہ اس لئے ہیں اسی طرح سے پورے بدن پر کو بھگونا کوئی بھی جگہ بال کے برابر سوکھی نہ رہ جائے اب آپ نہا لیے پورا اور آپ نے دیکھا یہاں میں انگوٹھی پہنا ہوا تھا یہاں تو پانی گیا نہیں ہے تو آپ دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس جگہ انگوٹھے کو پانی میں بھگو لیں آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا اس میں بھی ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں تو یہ تین چیزیں کیسے ہی کمپلیٹ آپ کر لیں گے آپ کا غسل ایک دم صحیح ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ مسئلہ یہاں تک کلیر ہو گئے ہوگا اب دیکھیں پہلا کمنٹ میرے سامنے ہے آر جے کا یہ ہماری بہن ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے سوال کرتی ہیں ان کا جو پہلا کوشن ہے وہ ہے بھائی جان میرے غسل کے حوالے سے دو کوشن ہیں اگر فجر سے پہلے غسل نہیں کر پائے کبھی زہر تک کر لیں تو کیا غسل نہیں ہوگا دیکھیں میری بہن آپ غسل کبھی بھی کر لیں غسل ہو جائے گا چوبیس گھنٹے میں غسل کرنے کا کوئی منع والا وقت نہیں ہے آپ جب چاہیں جب غسل کر سکتی ہیں صبح کی فرض نماز قضا پڑھ دیں ہاں اگر آپ صبح کی فرض نماز نکال دیتے ہیں نکل جاتی ہے تو نماز قضا کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا نماز قضا کرنے کا تو گناہ ملے گا لیکن غسل صحیح ہونا اور غلط ہونے کا تعلق اس سے بالکل بھی نہیں ہے آپ اگر صبح غسل نہیں کرتی ہیں زہر میں غسل کرتی ہیں تو غسل اگر صحیح ہو جائے گا دوسرا یہ کوشن کرتی ہیں غسل کے بعد گیلے بالوں سے اور گیلے بالوں سے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی میری بہن اس بات کو سمجھ لیں کہ نہانے کے بعد باڈی پہ جو بھی پانی رہتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ہم لوگ جو نہاتے ہیں تو باڈی سے لکے جو پانی گرتا ہے تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نہا رہے ہیں تو یہ پانی کی چھیٹیں ہمارے کپڑوں پہ لگ رہی ہیں تو یہ جو پانی گر کے کپڑوں پہ لگ رہا ہے پانی کی بالٹی میں بھی جا رہا ہے تو وضو اور غسل کرنے کے بعد جو پانی باڈی سے لکے گرتا ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ یہ پانی پاک نہیں کر سکتا ہے یعنی یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پانی پاک بھی نہیں کر سکتا ہے مثال کے طور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے غسل کیا یا وضو کیا اور اس کے باڈی سے لگ کے جو پانی نکلا وہ جمع کر لیا آپ نے تو وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا لیکن اس پانی سے کوئی چیز پاک نہیں کی جا سکتی تو ہم لوگ جو نہاتے ہیں اور نہاتے وقت چھیٹے پانی کی ہمارے باڈی سے گر کے کپڑوں پر بھی لگ جاتی ہیں اور بالٹی میں بھی جا گرتی ہیں تو اس سے نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں نہ وہ بالٹی کا پانی ناپاک ہوتا ہے ہم نہا کے نکلے ہمارے بال گیلے ہو رہے تھے اور ان بالوں سے جو پانی ہمارے کپڑوں میں بھی لگ گیا بھئی ہم ٹوول سے صاف کرتے ہیں ناپاک ہوتی ہے ہمارے باڈی پہ جو پانی لگ ہوتا ہے بالوں میں جو ہوتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے وہ پانی پاک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے انہوں نے اگلا سوال میرے سامنے ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں ہمارے باتھروم ٹویلیٹ ایک ہی ہیں اس میں نہاتے ہیں تو غصل ہو جائے گا ٹویلیٹ باتھروم اٹیچ ہیں وہاں آپ غصل کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں آپ غصل کسی بھی جگہ کریں کسی بھی جگہ کریں غصل آپ کا صحیح ہو جائے گا غصل کے لیے تین چیزیں آپ جب یاد رکھیں گے کھلی کرنا نہ آپ کو پانی ڈالنا پورے بدل پر پانی بہانا پورے بدل کو دھونا یہ تین چیزیں آپ کہیں بھی کر لیں آپ کا غصل ہو جائے گا غصل کے صحیح ہونے کے لیے جگہ کی کنڈیشن نہیں ہے غصل کے صحیح ہونے کے لیے کنڈیشن ہے یہ تین چیزوں کو کمپلیٹ کرنا آگے ایک سوال ہے میرے سامنے سر میں اگر تیل لگا ہو تو کیا تیل سر کا تیل نکالنا ضروری ہے سر میں تیل لگا ہوا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز سر میں تیل لگا ہوا ہے یا مہندی لگی ہوئی ہے تو وضو اور غصل غصل آپ کا ہو جائے گا اس میں کوئی رکابت نہیں آئی گی بہ شرط ہے کہ کوئی چیز ایسی سر میں یا ہاتھوں پیروں میں نہیں لگی ہونے چاہیے جو پانی کو جانے سے روک دیں مثال کے طور پر آنٹا لگا ہوا ہے اگر ناکون پر اور آنٹا سوک گیا ہے اب آپ اگر غصل کریں گے تو یہ آنٹا پانی جانے نہیں دے گا ناکون تک اب اس آنٹے کو ہٹانا ضروری ہے تو ایسی چیز اگر بدن میں لگی ہوئی ہے جو پانی کو باڈی تک پہنچنے سے روک دیتی ہے تو پھر غصل نہیں ہوگا اب تیل ایک ایسی چیزیں اس سے پانی رکتا ہی نہیں ہے تو نو پرابلم آپ کا غصل ہو جائے گا آگے دوسرے ایک سوال ہے کہ حیز اور ہمبستری کے بعد غصل کی دعا دعا ہے وہ پڑھنا ٹھیک ہے حیز اور ہمبستری کے بعد غصل کرنے کی جو ایسی کوئی دعا نہیں ہے یہ نیت کر جیسے آپ کو میں نے کل لاسٹ کلپ میں بتایا تھا کہ غصل کی سنتیں کتنی ہیں تو اس میں کوئی دعا نہیں ہے نیت یہ کرنا چاہیے کہ اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے ارادے سے غصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں بس یہی ہے تو ہمبستری کرنے کے بعد حیز سے فارغ ہونے کے بعد غصل کرتے وقت کوئی دعا خاص نہیں ہے آگے ہے ایک سوال کہ انہوں نے کہا کہ ایک بالٹی پانی ایک بالٹی یا بینہ ضرورت کے پانی بہانہ مکروح ہے لیکن شاور میں نہتے وقت یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ کتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے ہاں ضرورت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی پانی یوز میں لیتے ہیں ویسے تو پھر شاور سے پانی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ بہت آسان سی بات ہے آپ نہا لیے نہا لیے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بغیر ضرورت کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کہلاتی ہے پانی کی فضول خرچی اور پانی کی فضول خرچی کرنے سے غصل صحیح ہو جاتا ہے فضول خرچی کرنے کا گناہ لگ ہے پانی کو ضائع کرنے کا گناہ لگ ہے پانی اللہ کی نعمت ہے اس کا گناہ الگ ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ غصل صحیح نہیں ہوگا غصل کا صحیح غلط ہونے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شاور کے نیچے آپ نہا رہے ہیں نہا سکتی ہیں خواتین مردہ ذرات بھی نہا سکتے ہیں شاور کے نیچے نہا رہے ہیں اب نہا لیے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پانی کی فضول خرچی اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں آگے دوسرا آگے آگلا سوال ہے میرے سامنے کہ غصل کرنے کے ترانت بعد نماز پڑھ سکتے ہیں الگ سے غصل کرنا ہوتا ہے دیکھیں غصل کرنے کے بعد فوراں بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ غصل کرتے ہیں تو غصل اس میں خود بخود ہو جاتا ہے بھئی آپ غصل میں کیا دوتے ہیں چہرہ دوتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں مسا کرتے ہیں پیار دوتے ہیں غصل کے اندر یہ چیزیں خود بخود دل جاتی ہیں تو جب ہم غصل کرتے ہیں تو وضو آٹومیٹک اس کے اندر ہو جاتا ہے اب اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز ہمارے ساتھ پیش آئیے تو ہمارا وضو ٹوڑ جائے گا اور اگر کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پیش نہیں آئیے تو ہم نہاگنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں آگے ایک سوال ہے کہ کیا تین غسل ہوتے اس چیز کو حالانکہ میں نے لاسٹ کلیف میں کلیر کیا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہوں غسل ایک ہی ہوگا ایک حیث دو نفاظ تین ڈیوری کے چالیس ڈیج والا ہوتا ہے ان سب غسل کی دعا ہوتی ہے کوئی دعا نہیں ہوتی اور سب کا غسل ایک ہی طرح سے ہوتا ہے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے الگ الگ اور غسل کرنے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے میری بہن کوئی الگ الگ غسل نہیں ہوتا ہے غسل سیم ہوتا ہے سیم غسل ہوتا ہے اور کوئی دعا نہیں ہوتی ہے اچھا یہ آگے کہتی ہیں اور کہیں لوگ تو پانی یا پھر بدن پر دم کر پھر وہ پانی بدن پر بہاتے ہیں ہاں کہیں کسی کس علاقے میں ہوتا ہے پانی پر دم کرتے ہیں پھر اس پانی کو بدن پر بہاتے ہیں خامہ خام کے تکلفات ہیں اور بلا وجہ کے ٹوٹکے بازیاں ہیں اس سے بچنا چاہیے بہت آسان طریقہ ہماری شریعت کے ہیں آگے غسل کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں غسل کے وقت تو اسی وضو سے ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں آپ نے غسل کیا اس میں غسل آٹومیٹک ہو جاتا ہے پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری میں ایک بہن ہے وہ سوال کرتی ہیں یہ کہتی ہیں اگر لیڈیز کو حیز کا غسل کرنا ہے صبح اور اسی رات میں میہ بیوی ہمبستری کریں تو کیا صبح حیز کا غسل اور ہمبستری کا غسل دونوں الگ لگ کریں نہیں میری بہن اس کو میں نے لاسٹ کلپ میں بھی کلیر کیا تھا کہ کتنی بھی ناپاکی ہیں آپ کے ساتھ لگ جائیں آپ نے ہمبستری کی ہو پھر حیز کے غسل سے بھی آپ فارغ ہو گئی غسل ایک ہی کرنا ہوگا اگلا سوال میرے سامنے ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غسل لینے سے پہلے نہا لیں پھر غسل کر لیں یا یہ طریقہ صحیح ہے اچھا دیکھیں نورملی آپ جیسے نہاتیں ویسے نہا لیں پھر کلی کرنے ناک پانی ڈالنے تو غسل ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے مطابق غسل یہ ہے کہ پہلے کلی کرنا پھر اس کے بعد ناک پانی ڈالنا پھر اس کے بعد بدن پر پانی بھانا یہ ہے سنت طریقہ یہ کہلاتا ہے سنت طریقہ لیکن آپ پہلے نہا لیں پھر ناک پانی ڈالنے بعد میں کلی کر لیں تب بھی بارال غسل صحیح ہو جائے گا تین چیزیں کیسے ہی کر لیں آپ پس اگلا سوال ہے محمد ددیم صاحب کا یہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے مولانا نے غسل کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ پہلے بڑا استنجہ کرنا ہے پھر چھوٹا اور تین بار ناک پر پانی ڈالنا ہے پھر تین مرتبہ کلی کرنا ہے پھر دائیں کاندے پر پانی ڈالنا ہے پھر بائیں کاندے پر پھر پورے بدن پر پانی بھانا ہے یہ طریقہ صحیح ہو تو پلیز یس لکھ دیں یس نہیں لکھ رہے ہیں ہم آپ کو پورا سوال کا جواب دے رہے ہیں آپ کے مولانا نے صحیح طریقہ بتایا ہے لیکن چھوٹا استنجہ بڑا استنجہ آپ جانتے ہیں بھئی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا سکول میں چھوٹا استنجہ میں جانا ہے بڑا استنجہ میں جانا ہے آپ کو چھوٹا استنجہ کرنے کی ضرورت ہے باتھروم میں تو نہیں کر سکتے آپ پہلے سفارے ہو جائیں بڑا استنجہ کرنا ہے باتھروم میں تو نہیں کر سکتے پہلے سفارے ہو جائیں ضرورت ہے تو استنجہ کر لیں آپ ٹوائلٹ میں جا کے باتھروم میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہیں آپ باتھروم الگ الگ ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ باتھروم اور ٹوائلٹ وہی ہوتے تھے تو بڑا اس تین جا دوسرا ہونہ لکھا ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا تین بار کلی کرنا پھر دائیں کاندے پر پانی ڈالنا ہاں بہرحال غسل ایسے بھی ہو جائے گا لیکن سننا طریقہ بالکل آسان سا سمپل سا سادہ سا یہ ہے کہ آپ گھٹوں تک ہاتھ دوئیں پھر اس کے بعد اگر ناپا کی بدن پر لگ رہی ہے تو ناپا کی بدن سے صاف کر لیں پھر اس کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے پورا وضو کریں اس کے بعد پھر آپ نہا لیں جیسے نورمل ہی نہا لیں اور چاہیں تو آپ دائیں کاندے پر پہلے پانی ڈالنے پر اس کے بائیں کاندے پر یہ بھی ٹھیک ہے تو بارحال آپ کے مولانا صحیح بتایا ہے لیکن چھوٹا اس تین جا بڑا اس تین جا یہ تو ظاہر ہے آپ باتھروم میں نہیں کر سکتے ہیں تو سمپل سا طریقہ جو میں نے بتا ہے اس کو فالو کر لیں بلاوجہ چکروازی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا سوال میرے سامنے ہے احتلام کے بعد اس تین جا کرنا ضروری ہوتا ہے کیا اگر نہیں تو غسل ہو جائے گا میرے بھائی احتلام کے بعد اس تین جا کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ منی کے جو قطرات ہوتے ہیں شرم گاہ میں وہ نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ احتلام کے بعد اس تین جا کیے بغیر غسل کر لیتے ہیں غسل آپ کا صحیح ہو جائے گا اگلا سوال میرے سامنے میں میں ڈائریکٹ نہ لیتا ہوں پھر بعد میں وضو کر سکتا ہوں جی آپ ڈائریکٹ نہ لیے اور اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا یعنی ثواب آپ کو کم ملے گا غسل کرتے وقت اگر پانی کی چھیٹے بالٹی میں گریں تو کیا حکم ہے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ غسل کرتے وقت جو باڈی سے لگ کر ہمارا پانی گرتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو وہ بالٹی میں چھیٹے جاتی ہیں اور یہ ایسی چھیٹیں جس سے بچنا ناممکن ہے اس لئے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگلا سوال میرے سامنے حضور تین بار سے زیادہ ناک میں پانی ڈالیں اور تین بار سے زیادہ کلی کریں تو کیا غسل ہوگا غسل صحیح ہو جائے گا لیکن پانی کی فضول خرچی ہے تین بار میں اگر کلی ہو گئی آپ کی اور آپ کے موں میں کوئی گندگی نہیں ہے کچھ بھی اٹکا وٹکا نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ چوتھی بار ناک میں پانی ڈالیں تین بار چوتھی بار کیوں ڈال رہے ہیں پانچی بار کیوں ڈال رہے ہیں تو فضول خرچی ہے تین بار کرنا سنت ہے بغیر ضرورت کے تین بار سے زیادہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے اور پانی کی فضول خرچی ہے تین بار سے کم نہیں کرنا چاہیے تین بار سے آپ کم کریں ایک بار آپ نے کلی کر لی ایک بار ناکفہ نے ڈالی ہے جائز ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے اسی طرح سے تین بار سے زیادہ کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے تو یہ ہیں غسل سے ریلیٹڈ مسائل امید کرتا ہوں سارے مسئلے آپ کے سمجھ آگئے ہوں گے اور اگر اب بھی کوئی غسل سے ریلیٹڈ مسئلہ آپ کے سمجھ نہیں آیا ہو تو اس کلپ کے نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں نیکسٹ کلپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جس میں آپ جو بھی کمنٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گا میری کوشش یہ ہے کہ غسل آپ کا صحیح ہو ہر گھر میں بر رہنے والے ہماری بہن ہمارے بھائی سب کو غسل کے مسائل پتا ہوں ہمارے بچوں کے غسل کے مسائل ٹھیک ہوں ہم لوگ دین سیکھیں سکھائیں بس یہ ایک کوشش ہے اس کوشش میں میرا ساتھ دیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوششوں قبول فرمائے اور آپ کے سیکھنے کو قبول فرمائے میرے سیکھانے کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ